ماباپ کے لئے آفت ہو رہی ہے ماباپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے وہ بچہ کے صدرے کا نو بجے تک سو رہا ہے بستر سے اٹھا نہیں چائی کو رو رہا ہے کرمین سے کھل کی سمریات بگڑ جاتی ہے زیادہ لارڈ پیار سے بھی اولاد بگڑ جاتی ہے بگڑی اولاد صدار نے کی مسین گیارہ ہزار روپے میں آئے گی اولاد کو صدار کے مسین کو بیچو کے دیڑوں میں بگ جائے گی زیادہ دن کوارہ رہنا خوٹا نہیں ہے شادی کے بعد اولینوں کا ٹوٹا لہی ہے قرآنیں شادی صدا سے پوچھ لو کتنے آفت ہو رہی ہے کہنے میں نہیں آتی ہاتھ میں ہی دو رہی ہے جمانہ خراب میں گائی بہت ہو رہی ہے دورت والوں کی تو آج گل موت ہو رہی ہے آگے سلو آگے سلو کہاں کوئی گھر جوائی تو نہیں ہے گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے مرد کو سسرال میں رہنا نہ چاہیے سسرال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا بینوئی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا لاچار بن رہنا پڑے کہہ سا جائے کو دم نہیں گھر جوائی کی عجت ہوتی گھرے سے کم نہیں آگے کچھ خبر رہتی نہیں نیند آ جانے کے بعد ماباپ لگتے ہیں پورے شادی ہو جانے کے بعد سسرال والوں کو روڑی کھلا رہا گھر والوں کو لخڑی دکھا رہا جمانہ یاد تک خراب آ رہا باپ کو پوستہ نہیں سسرال جا رہا ساسو کی سیوا کرنا بہو کے لیے اچھی بات ہے بہو بھی ایک دن ساس بنے گی سچی بات ہے پانی کا چھانے کی آتا چھانتی نہیں ہے خود میں اکل نہیں ساسو کی مانتی نہیں ہے شادی کر کے لائے تبی سے آفت ہو رہی ہے ساسو کام کرتی بہو سو رہی ہے ساسو بھی خراب ہے ہاں ساسو بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنا جانتی نہیں ہے ڈاکن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے مانتی نہیں ہے چوکہ دوئے نہ جاڑو دے وہ گھری پکا با سیئے جس گھر میں اوڑتے روج نین آئے وہ گھری ستیا نہ سیئے یہ بات گھر میں جا کے نہیں کہنے کی میں بھی نہیں کہتا ہوں جھڑا ہو جاتا ہے بیڑی پینے والوں کے پاس ہمیں بیٹنا نہیں ہے کپڑے جل جائی تو پھر اتنا نہیں ہے بیڑی پینے والوں نے کمال کر دیا پڑو سی کے بستر جلا کے دھر دیا گند کی پسند ہو کما کو خانا سیکھ لے بھیک اگر مانگی نہیں تو بیڑی پینہ سیکھ لے یہ کتابیں ہیں کتاب بیشنے والا